کچھ عرصہ پہلے انتقال ہوا تو یہ ریالائز ہوا کہ جو ماں کرتی ہے وہ باپ نہیں کر سکتا تو جو عورت کرتی ہے وہ مرد نہیں کر سکتا تو عورت کی جو ماں کا عورت کا روپ ہے اس کو اگر ہم سٹیڈی کریں ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ ماں کتنی اپنی چیزیں چھوڑ کر چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی ہوں بڑی بڑی ہوں بچوں کے لیے کمپرمائز کر دیتی فیصل بھائی آزان ہو جائے گی کنکلوٹ کر دیں میں نے ایک دو جو ریٹائر ہونے والی سر آزان ہوگی تو میں بیٹھ جاؤں گا آزان کے بعد نہیں آپ پلیس کنکلوٹ کریے جیرون صاحب آپ اچھے لگ رہے ہیں اچھے ہی لگتے رہے ہیں مجھے اگر آپ مجھے بیچ میں روک دیں گے تو میں دل ٹوٹ جائے گا اس لیے میری ریکویسٹ ہے چونکہ ابھی آزان ہونے والی ہے اور ایک دو جو لوگ ریٹائر ہو رہے ہیں ان کے اگر بول لیں باجی جو ہیں ہماری آپ کی جالس آپ بول لیں آپ بھی ریٹائر ہو رہے ہیں جی میں تو وہاں بیٹھ کر بولوں گا آپ نے میرا فلو توڑ دیا اللہ افکر اچھا ماشاءاللہ مقرر ہیں تو ماں کی اگر ہم سٹیڈی کریں ہم لکھنا ہی بھی شروع کریں کبھی ہم اس طرح دھیان نہیں دیتے نا پھر ہمیں پتا چلے گا کہ عورت کی کیا قدر ہے اور جو ریسپیکٹ ہے عورت کی چاہے وہ بیٹی ہو ماں ہو بہن ہو بیوی ہو کولیگ ہو دشمن بھی ہو ریسپیکٹ کرنی چاہیے عزت کرنی چاہیے اور جب ایک معاشرے میں خاص طور پر ہمارے ملک میں مردوں سے زیادہ عورتیں ہماری عبادی کا کہا جاتا ہے آپ ڈیجیٹل کو زیادہ جانتے ہیں آپ نے بھی کہا بھی کہ 51% آف آف پاپولیشن جو ہے وہ غلط ہے اچھا آپ ٹھیک کر دیجئے گا کہا جاتا ہے تو ہمیں شہروں میں تو ہم ہے باتیں ہوتی ہیں گاؤں دے ہاتھوں میں بھی ہمیں ایک چیز کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے وہ یہ رکھنا ہے کہ اکمان ایک گھر چلانا ہوتا ہے اور اس کو وہ انوائرمنٹ چاہیے ہوتا ہے اور ان کے حالات بہتر کرنے ہیں ٹھو اسی لیے عمران خان صاحب نے احساس پروگرام کے اندر زیادہ حصہ عورتوں کا رکھا ہے زیادہ حصہ عورتوں کا رکھا ہے اور ان عورتوں کا رکھا ہے جو گاؤں دے ہاتھوں میں تاکہ انہوں نے پورا گھر چلانا ہے پھر جو ہیریٹنس کے اندر حقوق ہیں وراست کے اندر سواتی صاحب آپ کی موجودگی میں یہ بات کر رہا ہوں جو حقوق ہیں اس حوالے سے اس حکومت نے کام کیا انشور کیا ساتھ ہی میں ایک بہت امپورٹنٹ چیز جس کا ذکر ہوتا رہتا ہے لیکن آج کے دن کے حوالے سے اس ریزولیشن کے حوالے سے چیئرمن صاحب آپ کی اجازت سے میں ضرور کروں گا وہ ہے ہیلس ہیلس کارڈ آج جس صوبی سے میرا تحلق ہے خیبر پختنخواہ وہاں ہنڈرڈ پرسنٹ پاپولیشن کے پاس ہر خاندان کے پاس دس لاکھ روپے سالانہ علاج کرانے کا خرچہ حکومت دیتی ہے چاہے وہ پاکستان کے کسی بھی ٹاپ ہاسپیٹل سے علاج کرائیں سرکار اس کا خرچہ دے گی اوباما بھی نہیں کر سکا یونیورسل ہیلتھ کوریج جو امران خان صاحب نے پاکستان میں کر کے دکھا دیا کہ پورا صوبہ پورا صوبہ میں بھی اگر اپنے آئی ڈی کارڈ کا نمبر وہاں کے رہشی ہوں تو ڈالتا ہوں تو کورڈ ہوں سارے اور اس سال کے آخر میں پورا پنجاب جو ہے وہ بھی کور ہو جائے گا آپ بھی ہو جائیں گے پورا پنجاب بھی عورت ایک خاندان کا میجر کامپوننٹ ہے کہتے ہیں کیا تعلق ہے عورت سے اس کا بابا خاندان کے اندر کیسے مرد ہوتے ہیں عورت میجر کامپوننٹ ہے بچہ جب بیمار ہوتا ہے آپ اور پھر ایک بچی جس کے خاندان والے اس کی شادی کے لیے پوری زندگی پیسہ کٹھا کر کے رکھتے ہیں کہ بچی کی شادی کرنی ہے اور ایک بڑی بیماری گھر کے اندر آ جاتی ہے تو وہ سارا پیسہ ادھر لگ جاتا ہے تو ان کی پوری زندگی کی جو جد و جہد ہے چھوٹے چھوٹے کہیں سے پیسے کٹھے کر کے کمیٹیاں ڈال کے بڑی مشکل سے لوگ کٹھے کرتے ہیں اور وہ علاج کا ان کا خرچہ ہو جاتا ہے تو یہ ہیلس کارڈ جو ہے ان سے پوچھے جو استعمال کر رہے ہیں ان سے پوچھے کہ ان کی زندگی عورت کی زندگی اس سے آسان ہوئی ہے سر پہ میں سر وائنڈ اپ کر رہا ہوں میں سر میں عورتوں کے حقوقی بات کرتا ہوں کل ایک بڑی اچھی ڈیبیٹ ہو رہی تھی آسان ہو جائے گی آسان سے پہلے سر انشاءاللہ کوشش یہ ہے ایک ارگر باجی کوئی کر لے یا ادھر سے پسیل میں بس کروں اگر آپ مجھ سے وعدہ کریں چیئرمنٹ صاحب میں تھوڑی در بعد دوبارہ بات کرنا چاہوں گا ضرور ایک اور چیز پہ لیکن میں ایک آپ سے بات کرتا ہوں عورت کے حقوق کی اوپر کل ایک میں یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں شہزاد اکبر صاحب کل ٹیلیویجن پر ایک پروگرام ہو رہا تھا عورتوں کے حقوق کی حوالے سے تو بڑی اچھی سوال پوچھا ایک آنکر پرسن نے غالباً وہ حامد میر صاحب تھا شاید انہوں نے پوچھا کہ کیا سینٹ کے جو چیئرمن ہے یا ڈپٹی چیئرمن ہے وہ کبھی عورت نہیں آئی جی تو ابھی جو اس پہ ضرور ہونے چاہیے اچھا نور جہاں پالے جی ان کے بعد نہیں آئی ایکچولی فیصل بھائی ان فیکٹ یہ جو آج کا سشن ہے اس کا مین پرپز وومن ڈے نہیں ہے بلکہ جو فیر ویل سر نہیں جو فیر ویل میں بات ختم کرتا let me clear one thing just give me give me just one second that is کہ فیر ویل of the retiring سینٹر سو اگر انہی کو موقع دیا جائے آپ نے تو آگے تین سال بیٹھ رہا ہے آپ بہت کچھ بولیں گے تو جی مجھے قطرن اس چیز کا پتہ نہیں تھا میں انتظار بھی نہیں کر رہا تھا آپ نے مجھے موقع دیا تمہیں بولا میں پھر وائنڈ اپ کرتا میں وائنڈ اپ کرتا میں وائنڈ اپ کرتا میں اپری تقریب وائنڈ اپ کرتا اچھا تو چیئرمن یہاں پہ جو اچھا eligibility ہونی چاہیے یہ جو eligibility ہمارے سامنے آ رہی ہے یہ اور یہ جو آ رہے ہیں پی ڈی ایم کے جو انہوں نے کیا ہے نومینیٹ اس کو نیکسٹ اس میں کر لیجئے یوسیف رضا گلانی صاحب کو آپ point of public importance پہ یا کسی چیز میں کر لیں یس یس میری گزارش ہے کہ ابھی آپ ٹھیک ہے نیکسٹ ہم دیکھ لیتے ہیں نو پرگل بس نسل بھائی آپ آپ نیکسٹ اس پہ کر لیجئے آپ کو موقع دیا جائے گا آپ کو الگ سے اس بات کے لیے موقع دیا جائے گا میں وائد اپ کر رہا ہوں نہیں بٹ اگین یس یو آ رائٹ بلکل آپ اس کو اگلی بات پر کر لیجئے گا کوئی ایشو نہیں ہے میں وائد اپ کر رہا ہوں وائد اپ کر رہا ہوں سر یہ میں اپنے ساتھ لے کے آیا ہوں ایکچولی یہ فیر ویل سیشن ہے جو سترہ آپ کو موقع ملے گا point of public importance پہ آپ اس پر بات کر لیجئے گا الیکشن ایکٹ ہے دوہزار سترہ جی اس کا سیکشن اور آزان کے بعد میں کنٹینیو کرتا ہے نہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اشفد ان لا الہ الا اللہ اشفد ان محمد رسول اللہ اشفد ان ان محمد رسول اللہ حیع على صلاح حیع على صلاح حیع الفلاح حیع على الفلاح اللہ اکبر اللہ اکبر اکبر لا الہ اللہ 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 جی پلیز کیونکہ نیکس سیسل میں ہم ویری جس ون مینٹ سمجھے لے کے آئے ہوں الیکشن ایک دوہزار سترہ اس کا آرٹیکل ہے ون فائف سکس ون سکس سیون اور ون سکس ایٹ ایسا جو گاؤنڈ دیئے ہوئے کسی بھی کینڈیڈیٹ کو اس کا الیکشن وائیڈ نل وائیڈ ڈیکلیئر کرنے کے لیے اور جو کرپ پریکٹسز کے دیفنیشن یہاں دی گئی ہے کہ رشوت آفر کرنا دیریکلی یا ان کے بہاق پہ کوئی اور کرے چلیں آپ کی بات ہو گئی تین اطرافی بیانات موجود ہیں ایک جلانی صاحب کے جو بیٹے انہوں نے بیان دیا ایک بیان دیا فورمو پرائم منسٹر ہے فلور آف آف دا ہاؤس میں کھڑے ہوگی انہوں نے کہ ایڈوانس چل گیا پکڑ لیا بابا آپ کو میں موقع دی رہا تھا بات کرنے ٹکٹ چلی ہے ہماری ٹکٹ چلی ہے دیکھئے میری اپوزیشن سے گزارش ہوگی میں بالکل اپوزیشن سے گزارش ہوگی میری کہ نہیں ہاؤس is اڈجان تل 10 30 in the morning tomorrow the house is اڈجان yes موسیقی